پالی کے ہتھیاروں کو گردار کرو آواز دو ہم لیک ہے آواز دو ہم لیک ہے پالی کے ہتھیاروں کو گردار کرو گردار کرو سادھیاں سب بہنوں اور بھائیوں آپ کو بتا ہے کہ تین دن پہلے ہماری سماج کے ساتھی نے آپ کے کرنچاری بندوں نے جو ناجائش طریقے سے ان کو سیوری لینڈ مہتا رکھ گیا تھا ان کے پاس میں کسی پرکار کا صحیح انتر نہیں تھا کسی پرکار کی اوکسیزن نہیں تھی کسی پرکار کو ان کو سیوری لینڈ کے لیے ان کو ٹرننگ نہیں دی گئی تھی اور اس علاق میں پانچ بیکٹی جو سیوری لینڈ کے اندر دوشے تھے اس میں سے دو تو ختم ہوگے دو گائل ہے اور تین ختم ہوگے آیا دن سادھی ہی گھڑنا ہوتی رہی تھی اندوستان میں آج سات دن پہلے بمبل میں میں سے ایسی گھڑنا ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک دن ایسا نہیں جاتا ہے جہاں والمی کی سماج کے لوگ پیٹر میں سیور میں اور نالوں میں ختم نہیں ہوتے ہیں ہمارے دیش کو آجاد ویشتر سال ہوگے ہم چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں ہم ویشتر سال کو بنانے کی باتیں کرتے ہیں ہم وشمกھر رہاں گھرانے کی باتیں کرتے ہیں ہم نو پرکار منغل گریہ پر بستیہ پر سال میں کی باتیں کرتے ہیں لیکن ایسے عالاتوں میں ہماری دیش کی سرکر ہے چاہے راجس سرکر ہے ہو چاہے کینڈر کی سرکر ہو گنگی پہری اور انڈی سرکر ہیں آئے دن لیکنieren سرکار کو سرم آنی چاہیے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی نیتا کی بات نہیں کر رہا ہوں تمام نیتاوں کی پرشاشن کی پرشاشن تنتر کی اور نیا ایباسطہ کو دھرم آنی چاہیے ان لوگوں کی جان کیسے بچی جائے ان کو پھرشن نہیں ہے ہماری جان کیسے بچے یسا کی سب جانتے ہیں اگر والمی کی سماز کا ایک دن جانو چھپ ہو جاتا ہے تو پورا ہندوستان چھپ ہو جاتا ہے اتنے دمگین سماز کے لیے ایک پرشنٹ ان لوگوں کے مند میں سویدنا نہیں ہے ہم سرکار کو آدھا کرتے ہیں دوبارہ اس طریقے کی گھٹنا ہے نہیں گھٹے اگر دوبارہ اس طریقے کی گھٹنا ہے گھٹی تو اس کا انجام سرکار کو بھوٹنا ہوگا چاہیے کنیز سرکار ہو چاہیے لاجز سرکار ہو ساتھ یہ موت کے ساتھ میں تمام ساتھ دیکھتے ہیں لوگ ہمارے ملنے کے بعد نسیشن مانتے ہیں لوگ دو دن گھڑیالی آسو بھاک کے رہ جاتے ہیں آئے دن گھٹر لین سے ہیں آئے دن سوڑ لین سے ہیں آئے دن چمبر سے ہیں دن گھٹ کر کے گھنس کے اندر ہمارے نوچوان ساتھ ہی مرتے ہیں اور اس کو نکال کر کے باہر رہے جاتا ہے آج ہندوستان میں ایک بھی بیکٹی پر چاہیے سرکاری تنتر کا بیکٹی ہو چاہیے سماجی تنتر کا بیکٹی ہو ایک پر بھی ہتیا کا مقدمہ نہیں ہے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اس طرح سے کام لینے والے لوگوں پر ہتیا کا مقدمہ درج ہو اس طرح سے کام لینے والے لوگوں سے ایک ایک کروڑ کی عارتی سائط ملے اس طرح سے کام لینے والے لوگوں کو گھر میں دو دو سرکاری کرنسا ہی نوک نہیں ملے اگر اس طرح کا کام سرکار نہیں کرے گی تو راجستان کے چکے جام ہوگے اور جھاڑو گراؤن ہوگے ہم کونہیں ان کے پریوار کو اس وقت سے پرانہ کرتے ہیں اس بہت بڑے وزرپات کو سائن کرنے کی سکتی دیں اور دیونگت آتما کو سانتی دیں لیکن ہماری آتما سانت جب ہوگی جب ان کے لیے بارد سرکار راجستان سرکار اس طرح کی گھٹنا کی پذلوارتی کو رکھیں بنیواز ساتھیوں